پاکستان نام امکنات کی سرزمین ہے یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے فیصل وادا صاحب باروزن فیصل کارڈا صاحب وہ ماشاءاللہ سے شینڈ میں بیٹھے ہوئے اور ان کی طرف سے ایک بڑا بھرپور قسم کا وہاں پہ خطابی کیا گیا کئی کو انہوں نے چیلنج کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل وادا جن کو کئی لوگ وادا کہتے ہیں وادا باروزن کارڈا کارڈے کو کئی لوگ کینچوا کہتے ہیں گڈویا بھی کہتے ہیں بہرحال وہ ایک الگ ایشو ہے الگ بحث ہے کارڈا کیا ہوتا ہے کینچوا کیا ہوتا ہے گڈویا کیا ہوتا ہے بہرحال فیصل وادا صاحب بڑے ایکشن میں نظر آئے ماشاءاللہ سے سینیٹر میں جا چکے ہیں سینیٹر بن چکے ہیں کتنی ڈھٹائی کے ساتھ کتنی بے شرمی کے ساتھ یہ سینیٹر بنے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کس پارٹی کے سینیٹر ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں آزاد سینیٹر ہوں آزاد کیسے کچھ سینیٹر ہو سکتا ہے پپلز پارٹی مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور دیگر پارٹیاں ان میں ایک بندہ آزاد ہے سینیٹر بن جائے کیسے ممکن ہے بہرحال پاکستان ناممکنات کی سرزمین ہے یہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں پہ بڑی بڑی پارٹیاں لیڈ لے کر بلکہ دو تہائی اکثریت لے کر بھی اقتدار میں نہیں آسکتی حکومت نہیں بنا سکتی لیکن یہی پاکستان ہے یہاں پہ محمد خان جن کا الیکشن پر آزاد حیثیے سے الیکشن لڑے تھے ایک روپہ بھی خرچ نہیں ہوا تھا انہوں نے کوئی انتخابی موہم نہیں چلائی تھی آزاد امید وال کی حیثیے سے وہ کامیاب ہوئے تھے پاکستان کے جنرل زیاء اللہ کی طرف سے وزیراعظم بنا دیا گئے ایک سو ستر سیٹیں جیتنے والی پارٹی اس کو اقتدار کے نیڈے نہیں آنے دیا جاتا لیکن ایک بندہ جو اپنی سیٹ بھی مقابلہ لڑکہ نہیں جیتا وہ آزاد حیثیت سے کامیاب ہو گیا اس کو پاکستان کا وزیراعظم بنا دیا جاتا ہے بہرحال پاکستان جیسا کہ کہا کہ ناممکنات کی سرزمین ہے فیصل وادا صاحب باروزن فیصل کارڈا صاحب وہ ماشاءاللہ سے شینڈ میں بیٹھے ہوئے اور ان کی طرف سے ایک بڑا بھرپور قسم کا وہاں پہ خطابی کیا گیا کئی کو انہوں نے چیلنج کیا انہوں نے خوش آمد کرتے ہوئے آصف علی زرداری کی کہا کہ آصف علی زرداری کو کس طرح سے چودہ سال تک قید میں رکھا گیا اور پھر انہوں نے کہا کہ میانواز شریف کو کس طرح سے نکالا گیا کہ ان کے لئے بلیک ڈکشنری اجاد کی گئی اور بھی میانواز شریف صاحب کو قیدوبان میں ڈالا گیا کیسے ان کو نہل کیا گیا تو یہ میانواز شریف کے قدموں میں بھی لوٹتے ہوئے نظر آئے اور پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی آدھی رات کو کیسے حکومت ختم کر دی گئی اور اس موقع پر جب عمران خان کی عدلیہ کی طرف سے آدھی رات کو حکومت ختم کی گئی تھی فیصل وادا صاحب ان دنوں عمران خان کے وزیر تھے اور پھر ایسا موقع آیا کہ عمران خان لاہور سے لانگ مارچ اسلامباد جاول پنے لے جانا چاہتے تھے اس سے ایک روز قبل ان کی طرف سے عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھوم پا گیا جو سب سے زیادہ بلکہ ایسے لوگوں میں شامل تھا کہ عمران خان کے بہت قریب تھے ان کی طرف سے عمران خان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ خان صاحب لانگ مارچ سے باز آ جائیں خون خرابہ ہوگا ان کو کیسے پتا چل گیا تھا کہ خون خرابہ ہوگا بہرحال ان کو آگے لانے والوں نے عمران خان کے خلاف ان کو کھڑا کر دیا ایسا کھڑا کیا گیا کہ اب تک وہ عمران خان کے خلاف کھڑے ہیں اگر عمران خان کی کوئی وہ حمایت میں بات کرتے ہیں تو منافقہ سے کرتے ہیں تو باقی جن لوگوں کے لیے یہ کام کر رہے تھے میاں نواز شریف کے لیے آصف علی زرداری کے لیے جیسا کہ اب ان کی طرف سے کہا گیا تو سینٹ میں انہوں نے جو کچھ کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ نے آپ کو بڑا پردھان سمجھ کر رہے ہیں کیسے یہ بڑھ کے مار رہے ہیں کیسے طرح سے یہ آپ نے آپ کو بہت بڑا وہاں پہ ثابت کر رہے ہیں ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا سینٹ میں کہا گیا وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں فیصل باوڈا نے کہا کہ کوئی ادارہ مقدس گائے نہیں سب کو اعتصاب دینا ہوگا اعتصاب کے کٹہرے میں آنا ہوگا یہ فیصل باوڈا کی طرف سے کہا گیا مزید وہ کہتے ہیں نواز شریف کو کس قانون کے تحت ناہل کیا گیا ہماری پگڑی اچھ لے گی تو ہم پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے تڑی دیکھیں دھمکی دیکھیں کہ اگر ہماری پگڑی اچھ لے گی تو ہم دوسروں کی پگڑیوں کو فٹ بال بنا دیں گے ایسا بندہ یہ سینٹ میں جا کے بیٹھا ہوا ہے سینٹ بنا دیا گیا ہے دوسروں کی پگڑیوں کے حوالے سے بات کرتا ہے اگر ہماری پگڑی اچھ لے گی تو دوسروں کی پگڑیوں کو ہم پھر فٹ بال کی طرح اڑا کے رکھ دیں گے یہ اپنے مخالفین کے حوالے سے بات کر رہا ہے یہ وہی بات کر رہا ہے اور اسی بیانیوں کو یہ عملی شکل دے رہا ہے جو بیانی عمران خان کے خلاف آج کال استعمال ہو رہا ہے بہرحال ان کی طرف سے جو اگلی بات کی گئی وہ زیادہ ہیں میں کہتے ہیں آئین اور قانون ہم بناتے ہیں آئین اور قانون ہم بناتے ہیں فیصل وارڈا کہہ رہے ہیں ساتھ کہتے ہیں کہ اس پر عمل کروانا اور اس کی تشریح کرنا یہ بھی ہماری تمہداری ہے آئین ہم بناتے ہیں قانون ہم بناتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہماری تمہداری ہے اور اس کی تشریح کرنا بھی کسی عدالت کی ذمہداری نہیں ہے وہ بھی ہماری ذمہداری ہے یہ فیصل وارڈا کی طرف سے کہا گیا ہے کیسے ان کی ذمہداری ہو سکتی ہے اور فیصل بارڈا صاحب اپنے آپ کو کتنا ہوں چلے گئے مجھے یہاں پہ ایک میراسن کا واقعہ یاد آ رہا ہے یہ میرالم کی بیٹی تھی بڑی خوبصورت تھی میراسی کی بیٹی بڑی خوبصورت اور اس پر کسی شاہ جی کی نظر پڑ گئی تو شاہ جی نے رشتہ مانگا تو شاہ جی کے گھاروز کا رشتہ کر دیا گیا یہ لڑکی گرمیوں کا موسم تھا ککر کے نیچے گاؤں میں ککر کا درخت کانٹو مارا درخت اس کی چھاؤں میں دوپہر کو بیٹھی ہوئی تھی شدید گرمی تھی تو اسے گرمی کا بھی احساس ہو رہا تھا تو اپنی کمیز کو اس طرح سے اٹھا کے پنکی طرح جھیلتے ہوئے جلاتے ہوئے کہہ رہی تھی کیا کہہ رہی تھی جیسا فیصل وارڈا نے کہا کہ قانون بنانا آئین بنانا ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا کام ہے اور اس پر عمل کروانا بھی ہمارا کام ہے اور اس کی تشریح کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے اسی طرح سے کہا جیسے اس خاتون نے کہا تھا کہ دیکھیں کتنی زیادہ گرمی ہو گئی اگر ساڑھا یہ حال گرمی نہ پسینہ بہرہ تھا اپنے دامن سے پنکھا جھل رہی تھی آخر میں جو میراسن کی طرف سے الفاظ کہہ گئے یہ کچھ فیصل وارڈا کی طرف سے کہا گیا ہے تو اس خاتون کی طرف سے کہا گیا کہ اگر ساڑھی یہ حالت ہے ساڑھی امت دے کی حالت ہوئے گی ادھر میراسی کی بیٹی کی شاجی صاحب سے شادی ہوئی ادھر ان کو پوری امت کا فکر پڑ گیا کہ ہمارا یہ حال ہے ہمارا یہ حشر ہے گرمی سے تو ہماری امت کا کیا حشر ہوگا تو اسی طرح سے فیصل وارڈا صاحب ان کو فکر پڑ گیا سارے پاکستان کا کہ آئین ہم بناتے ہیں قانون ہم بناتے ہیں اس پر عمل بھی ہم کروائیں گے اور خوج لگائیے کہ فیصل وارڈا بھر وزن کارڈا ان کو اس مرتبے تک اس عودے تک کون لے گیا ہے آئیے سینیٹر بن کے سینیٹر میں دھومے مچا رہے ہیں تو کل ہو سکتا ہے کہ یہی پاکستان کے وزیر داخلہ وزیر دفاع یا پھر وزیر خارجہ بن کر بیٹھے ہوں یہ تو کون کا حصہ ہو سکتے ہیں کون سے تو کون جناب موسی نکوی وزیر خزانہ اورنگزہ اور تیسری یہ ہوں گے ان کو دیکھتے ہیں کہ کون سی وزارت دی جاتی ہے تین لوگوں کے سر پر یہ حکومت چل رہی ہوگی شہباز شریف صاحب اس حکومت کا بے نام بے چہرہ چہرہ ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ